اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خریت سے ہوں گے کلاس جو ہے وہ بہت انٹرسنگ جا رہی ہے آپ لوگ کافی انٹرسٹ بھی شو کر رہے ہیں اور انڈیویجن لوگ بھی مجھے کونٹیکٹ کر رہے ہیں آپ کے میسیج گروپ میں آ رہے ہیں فیس بک میں اور اس کے علاوہ واتس ایپ میں بھی کافی لوگ کونٹیکٹ کر رہے ہیں تو اس سب کے لئے آپ کا شکریہ اور یہ کلاس ہے یہ ہنڈیڈ پرسنٹ فری ہے اور اس کورس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ آپ لوگوں کو آئی ٹی انڈسٹی میں یا آئی ٹی جو سی سی اینڈے کے پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں کو ایک انٹرس دلانا ہے اور یہ کورس باقی کورسے سے کافی مختلف ہے اس میں کافی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں آپ لوگ بھی اس میں کافی سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور میں نے جیسے آپ کو کورس کے سٹارٹ میں یہ پرومس کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ کورس آپ کو بلکل ڈیفرنٹ لگے گا باقی کورس سے اور آپ کو اپنے پروفیشن میں بہت زیادہ ہلپ کرے گا کیونکہ میرا ابجیکٹیو اس کورس کو ڈیزائن کرنے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو صرف نالج نہیں دیا جائے بلکہ ساتھ ساتھ آپ کو جوب ایکسپیرینس بھی دیا جائے جو کہ ہم اس کورس میں آپ کو دے رہے ہیں تو اس سب کیلئے جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس سب کیلئے آپ کا بہت شکریہ آپ لوگ وڈیوز میں کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں مجھے پرسنلی میسیج بھی کر رہے ہیں اور میں اپنا جتنا بھی لائف ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کو اپنے پروفیشن میں کوئی بھی پروبلم آرہا ہے اپنے جوب کے ریلیٹڈ آرہا ہے یا بھی آپ فریش ہیں اپنی یونیورسٹی میں آپ کو پروبلم آرہا ہے کہ آپ نے کون سا کیریٹ چوز کرنا ہے کس پروفیشن میں جانا آئی ٹی میں بہت زیادہ پروفیشن ہے آئی ٹی کی فیلڈ اتنی زیادہ بڑی ہے اور اس مارکیٹ میں اتنی زیادہ ورث ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تو ڈیفنیٹلی آپ کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے آپ کو کوچنگ چاہیے ہوتی ہے پروفیشنل کوچنگ چاہیے ہوتی ہے تو اس سب کیلئے یہ چیزیں آپ کو میں پروائیڈ کر رہا ہوں آج کی ویڈیو میں بہت انٹرسنگ چیز ہے جو کہ میں ویڈیو کے میٹ میں یا لاسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا ہم نے جو اب ہم آتے ہیں اپنے اگزیم ٹاپکس کی طرف جو ہم کور کر رہے ہیں راؤٹرز ہیں اگر آپ لوگوں نے میرے پروییس ویڈیو نہیں دیکھے تو آپ یوٹیوب میں جائیں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی میں نے لنک دیا ہوا ہے اور وہ ویڈیو دیکھیں اور ہمارا ویڈس ایپ گروپ ہے فیس بک پیج ہے اور فیس بک گروپ ہے وہ جوائن کریں اس میں کافی انفارمیٹیو اور کافی سیریس کفتگو ہوتی ہے جو جو اور کافی چیزیں آپ کے کریئر کے ریلیٹڈ آپ کے پروفیشن کے ریلیٹڈ اس میں شیئر کی ہوتی ہے تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف ہمارا آج جو ہے ہم کور کرنے والے ہیں نیکس جنریشن فائر وال ڈ آئی پی ایس اور باقی ایکسس پوائنٹ کنٹرولرز انڈ پوائنٹ انڈ سرور سو لیٹس سٹارٹ و نیکس جنریشن فائر وال ڈ آئی پی ایس نیکس جنریشن فائر وال ڈ آئی پی ایس فائر وال ہوتا کیا ہے فائر وال جیسے کہ یہ نام سے ظاہر ہے کہ اگر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرے تو بہت ہی فنی چیز بنتی ہے کافی یونیک بھی ہے فائر وال یعنی کہ وال بولتے ہیں دیوار کو فائر آگ کی دیوار تو اب آگ کی دیوار بنانے کا مقصد کیا ہے نٹوک میں فائر وال کا کیا مقصد ہے فائر وال کا جیسے نام سے یہ ظاہر ہے کہ یہ واقعی ریل میں آگ کی دیوار ہوتی ہے یعنی کہ آپ نے فور ڈیمپل ایک آپ کا یہ کمپری کا جو نٹوک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ جو ہے یہ فائر وال ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک آگ کی دیوار ہے اور یہ ایک ایک ایکسٹرنل ورڈ ہے اور ایکسٹرنل ورڈ میں کافی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں آپ لوگوں کی طرح اور کافی اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو غیر ضروری ہوتے ہیں جن کو ہم ہیکر بولتے ہیں یا جن کو ہم سیکیورٹی بریکر بولتے ہیں تو ہیکر لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ فور ڈیمپل آپ کی کمپنی ہے میں یہ کمپنی آپ کی بناتا ہوں یہ آپ کی کمپنی ہے آئی ٹی کی کمپنی ہے اور اس کمپنی کا نام ہے بائنڈ اس ٹھیک ہے سوری سوری سپیل مسٹیک ہوگے سکو کلیئر کرتے ہیں جی بائنڈ بائنڈ اس ٹھیک ہے بائنڈ اس ایک ایٹی کی کمپنی ہے آپ کی فائر وال سے یہاں پہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں ٹھیک ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ غیر ضروری ہیں اور دیفینٹل انٹرنیٹ ہے آپ کسی کو روک نہیں سکتے انٹرنیٹ پہ ہر بندہ جوان کرتا ہے انٹرنیٹ پہ ہر طرح کی کمیونٹی ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ پوزٹیو بھی یوز ہوتا ہے نیگٹیو بھی یوز ہوتا ہے ہیکرز بھی اسی انٹرنیٹ سے آتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ جو لوگ ہیں ان کو روکنا ہے آپ نے اپنی کمپنی میں انٹر ہونے سے کیونکہ آپ کی کمپنی بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے اور اگر فارزم پلا مضیوم کرتے ہیں کہ یہ سیکشن نہیں ہے ابھی ہمارے پاس ٹھیک ہے آپ داریکٹ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں تو کیا ہوگا کہ جیسے یہ جو کمیونکیشن ہوگی یہ جو نیٹ وک جوائن ہوگا جب آپ کی کمپنی انٹرنیٹ کے ساتھ جوائن ہوگی تو اگر آپ کی کوئی درمیان میں بانڈری نہیں ہے کوئی رسکشن نہیں ہے کوئی ایسا گیٹ نہیں ہے جس پہ آپ چیزوں کو روک سکیں تو پھر آپ جو ہے نا وہ ولنربل ہو جاتے ہیں آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی چاندنی ہو جاتی ہے یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ جو ہیککرز ہیں یا سیکیورٹی بریکر ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ آپ کی کمپنی میں اٹیک سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہاں پہ کافی ویلیوبل انفارمیشن ہو سکتی ہے آپ کا پرسنل ڈیٹا ہو سکتا ہے وہ چوری ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بینک انفارمیشن ہو سکتی ہے وہ چوری ہو سکتی ہے کافی بڑے بڑے انٹرسٹنگ کیس ہیں جو بریچز ہوتی ہیں سیکیورٹی کی اور سیکیورٹی کی آپ لوگ جانتے ہوں گے جو سیکیورٹی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں سیکیورٹی میں کافی فلمی قسم کے سین ہو جاتے ہیں اور یہ ریال میں ہوتا ہے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا اس میں بنگلہ دیش کا ایک بینک تھا اور وہ بنگلہ دیش کے بینک میں 10 ملین جو ہے ڈالر کی چوری ہوئی تھی اور وہ صرف اس وجہ سے ہوئی تھی کہ 10 ملین ڈالر بینک میں ایک راوٹر وائرلیس راوٹر یا راوٹر راوٹر ایک نورمل تھا وہ بہت پرانا موڈل تھا اور اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا تھا اس کو وہ ویک پوائنٹ ملا وہاں سے وہ انٹر واربینک کے پورے نیٹ ورکس اس نے امورٹ وہاں سے اٹھائی اور اپنے اکاؤنٹ میں ٹراسفر کر لی اس طرح کہ کافی کیسز ہیں انٹرنیٹ پر آپ جائیں تو آپ کو بے شمار کیسز ملیں گے اب پرابلم یہ ہے کہ ان کو روکنا کیسے ہیں تو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے فائر وال آگ کی دیوار اب آگ کی دیوار آپ نے ان کے درمیان کھڑی کر دینی ہے اپنی کمپنی کے درمیان میں اور یہ جو ایکسٹرنل ورڈ ہے جو انٹرنیٹ ہے ان کے درمیان میں آپ لوگوں نے یہ دیوار کھڑی کر دینی ہے اب اس دیوار کو جیسا کہ میں نے ایکسپلین کیا کہ اس کو بولتے ہیں فائر وال آپ نے یہ ٹکنالوجی سمجھ لینی ہے یہ بہت امپورٹن سبجیکٹ بھی ہے لیکسر بھی ہے اور بہت امپورٹن کونسپٹ ہے فائر وال جب آپ نے بیچ میں کھڑی کر دی فائر وال ڈیفرنٹ کمپنیز کے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ برینڈ کے ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ اس کے فیچرز ہوتے ہیں جو فائر وال لیئر سیمن پہ کام کرتا ہے اپلیکیشن لیول پہ کام کرتا ہے فارزمپل آپ کہتا ہے کہ میرے یوزر انٹرنل ہیں یہ آؤٹسائٹ جائیں گے یہ فیس بوک بھی پراؤز کریں گے ٹھیک ہے وہ میں بند کرنا چاہتا ہوں اپنی کمپنی میں انٹرسنگ چیز ہے آپ فیس بوک براؤز کر رہے ہیں فیس بوک بند کرنا چاہتے ہیں فیس بوک کے اندر جو ویڈیو کونٹنٹ ہے وہ بند کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ کے پاس ایک انٹرنیٹ لنک ہے اور وہ انٹرنیٹ لنک آپ پوری کمپنی کے لئے اور آپ کی کمپنی میں امپلائی ہیں 100 کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا کام کر چکے ہیں فیس بوک پہ جاتے ہیں یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو وہ ویڈیو برواؤزنگ شروع کر دیں ویڈیو جو ہے وہ بینڈویٹ کنسیومنگ اپلیک ہے جو ہے وہ اپلیکیشن ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے بینڈویٹ آپ کی بہت زیادہ یوٹلائید ہو جاتی ہے تو جو نورمل ریسورسز یوز کر رہے ہوتے ہیں جو کمپنی کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ تو پھر ہاتھ پہ آتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے کمپنی کا کام تو وہ نہیں رہا اور ویڈیو سٹیمنگ چل رہی ہے تو اس کیلئے جو ڈیوائسز ہم لوگ نیٹ وک میں انٹروڈیوز کرواتے ہیں وہ فائر وال ہوتے ہیں اور وہ فائر وال کیا ہوتے ہیں نیکس جنریشن فائر وال کیا کہلاتے ہیں کیا کام کرتے ہیں اس میں اپلیکیشن کنٹرول ہوتا ہے آپ جائیں فیس بوک پہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں آپ اپنا پیج براوز کریں اس میں پکچرز دیکھیں کومنٹس دیکھیں لیکن آپ ویڈیو نہیں دیکھ سکتے تو فائر وال جو ہے وہ ایچ اپلیکیشن کونٹنٹ کو مونیٹر کرتا ہے کہ نیٹ وک سے باہر کیا جا رہا ہے اور نیٹ وک پہ اندر کیا رہا ہے جو کونٹنٹ اس کو ریلیز کرنا ہوتا ہے جو کونٹنٹ اس کو بلوک کرنا ہوتا ہے اس کو بلوک کر لیتا ہے آپ نے نیوز میں بھی دیکھا ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا واٹس اپ مونیٹر ہو رہا ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان جو دوسری گورنمنٹ ہوتی ہیں جو گیٹوے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی تکنالوجی اے اس سے کیا ہوتا ہے وہ اپنے پوری کنٹری کی ٹریفک ہیں ان کو مونیٹر کر رہے ہوتے ہیں کچھ کنٹریز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ چیزیں آلاو نہیں کرتے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پولیسیس ہوتی ہیں اور ان پولیسیس میں کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ وہ آلاؤ نہیں کرتی اگر آپ مجھے اپنے سسٹم تک ایکسس نہیں دیں گے اگر آپ مجھے اپنے system کو monitor نہیں کرنے دیں گے فرضیمپل فیس بوک آتی ہے فیس بوک اگر کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان گیورمنٹ کے ساتھ کوئی agreement نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا content آپ کو monitor نہیں کرنے دیں گے پاکستان ان کو allow نہیں کرے گا operate کرنے فیس بوک پاکستان میں تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ پھر جتنی بھی companies ہوتی ہیں وہ ساری monitor ہو رہی ہوتی ہیں آپ کی جتنی بھی activities ہیں وہ monitor ہو رہی ہوتی ہیں نیٹ کے اوپر اور اس میں اگر کوئی ہارٹ سپاٹ میں آ جاتا ہے کوئی اس میں ہائلائٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کو ڈیفنیٹلی پورٹ بی پر جا کے منٹر کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پہ سعودی عرب میں تو بہت بہت سخت شکیورٹی ہے سوچ نہیں سکتے میرا ایک کولیگ تھا انڈین تھا اس بیچارے کو ایک دو دن کے لیے جیل بھی جانا پڑا تھا ایک انسٹاگرام اکونٹ کی وجہ سے اس کی کچھ بنیا کی تھی اور وہ کس اور سہودیز کے ساتھ بنی兒 اسâ طرح کی کیسز تھی اب یہ جو چیزیں ہیں اس سارے چیزیں کو ان سارے کنٹرول کو الگوریتم کو جو جو نیٹ وک میں جو چیز کنٹرول کرتی ہے وہ ہوتی ہے فائر وول تو فائر وول کا بنیادی مقصد سمجھ گئی فائر وول کا پرپس کیا ہوتا ہے اب اس میں ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں چونکہ یہ کورس سسکو کے ریلیٹڈ ہے تو دیفنیٹلی میں سسکو کے فائر وول بھی رکھوں گا اس میں اور ہم کنفیگر بھی کریں گے in the future courses اور جو فائر وول کیا ہوتے ہیں اس کو کیسے کنفیگر کرتے ہیں یہ سسکو کے فائر وول ہے لیکن انڈسٹری میں سسکو فائر وولنگ میں ٹاپ پہ نہیں ہے اس میں پالوالٹو ٹاپ پہ ہے فورٹینٹ ہے وہ ٹاپ پہ اور ایک اسرائیلی کمپنی ہے چیک پوائنٹ اس کو بولتے ہیں وہ ٹاپ پہ ہے تو یہ جو ہے فائر وول ڈیفرنٹ وینڈرز ہوتے ہیں ان پر ڈیفرنٹ فیچرز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پرائسز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ الگوریم ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی جوز کرتے ہیں اس کی بیس پہ ان کو رینک کیا جاتا ہے کہ کونسی فائر وول بیسٹ ہے کونسی پر سیکنڈ ہے تھرڈ ہے اس طرح کی اس کو تھوڑا پیچھے ہے سیکیورٹی میں نیٹورک سوچے راؤٹر میں جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹاپ ہے ٹھیک ہے اب یہ تو ہوگیا فائر وول کو کونسیپٹ اور ڈیفرنٹ کیا ہوتا ہے انٹرویجن پروینشنل سسٹم اس میں یہ بھی ایک طرح کہ آپ فائر وول ٹیکنالوجی بھی کنسیڈر کرلیں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ آپ کی نیٹورک میں کچھ لیکل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یا کچھ ان نون ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اناثورائز ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو ان کو یہ چیزیں سٹاپ کرتے ہیں اب نیکسٹ بڑھتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایکسس پوائنٹ اب ایکسس پوائنٹ کیا ہوتا ہے اگر ہم ڈیٹا شیٹ میں جائیں تو ہم نے یہ ٹوپک بھی کور کر لیا ہے اگر آپ کوئی پرابلم آ رہا ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی اور ماشاءاللہ کافی لوگ جو ہیں وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ان کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس کورس کے اینڈ میں ایک سرپرائز ہے سب لوگوں کے لئے اور اس میں جو لوگ ٹاپ پہ ہوں گے ان کو اپنی طرف سے کچھ چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ شیئر بھی کروں گا اور کچھ افرچنیٹی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کروں گا تو میرا پرپس یہ ہے کہ اس کورس کو آپ اینڈ تک دیکھا کریں ہر ویڈیو کو دیکھا کریں کافی لوگ انٹرس بھی شو کر رہے ہیں وہ مج فیس بک گروپ میں ایکٹیو ہیں اور فیس بک گروپ کے طرح بھی مجھے میسیجز آ رہے ہیں فیس بک پیج پہ یوٹیوب میں آپ لوگ کومنٹ کریں یوٹیوب کے ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں آپ سے اس سے کوئی چارجز نہیں لے جائیں گے یہ کورس ہنڈیڈ پرسنٹ فری ہے اور یہ گورڈن اپرچنیٹی ہے آپ لوگوں کے لئے کہ آپ ایک لائی سیشن میں ہیں لائی ویڈیوز میں ہیں انسٹرکٹر آپ کے ساتھ ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں آپ کو جو پرابلم آ رہے ہیں جو چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ کھول کے بولیں کومنٹس میں بولیں کہ سر ہمیں برادر ہمیں یہ چیز آپ یہ کورس میں ڈسکس کیا کریں یا یہ کونٹنٹ اس کو اس طرح پریپیئر کریں کہ یہ ہمیں ہلپ دے یہ انٹرو ویڈیوز ہیں اس میں تھوڑی تھیوری زیادہ ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیٹ وک کیا ہوتا ہے روٹر کیا ہوتا ہے سوچ کیا ہوتا ہے فائر وال کیا ہوتی ہیں یا باقی چیزیں کیا ہوتی ہیں تو آپ ان کو کنفیگر نہیں کر سکتے تو فیوچر میں ہم لوگ لائی بنانے والے ہیں اور وہ لائی بھی آپ کو فری پروائیڈ کی جائے گی ہنڈر پرسنٹ اور آپ نے میری لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا کہ وہ لائب کتنی انڈرسٹنگ ہے پوری سینریو بیس لائب ہے جو لوگ نیٹ وک میں کام کر چکے ان کو پتا ہے کہ سینریو بیس لائب کتنی ہیلپ فول ہوتی ہے تو اے ٹو زی پورا سینریو ہے ایک کمپنی کا نیٹ وک ہوگا آپ کو سٹارٹ سے کمپنی بنا کے دکھائی جائے گی کہ یہ کمپنی کیسی ہے اور پھر میں نے جیسے آپ کو اکسپرین کیا کہ کورس کے اینڈ میں کورس ختم ہوگا تو کچھ لوگ جو سلیکٹ ہوں گے اس میں ان لوگوں کو فری میں لائب کے ساتھ ساتھ میں کورسنگ ون ٹو ون بھی پروائیڈ کروں گا سیشن پروائیڈ کروں گا ان کے ساتھ پروفیشنل سیشن پروائیڈ کروں گا جس میں ان کو یہ سمجھ لیں کہ کیریئر میں ہیلپ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں اپرچنیٹیز ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کی جائیں گے انشاءاللہ نیکس ٹوپک کی طرف آتے ہیں وہ ہے ہمارا ایکسس پوائنٹ ایکسس پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی کمپنی میں فائرلیس نیٹوکی دیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کمپنی میں ہر پوائنٹ پہ وائرلیس ڈیوائیس کافی آ چکی ہیں مارکٹ میں اور یہ آپ کی کمپنی ہے اب اس میں ہر کچھ پیسیز ہیں یہاں پہ لگے ہوئے ٹھیک ہے ان کو تو آپ نے کیبل سے میں نے جیسے لاس ویڈیو میں بتایا تھا سوچ میں کنیکٹ کر دیا اور وہاں پہ ایک کیمرہ ہے ٹھیک ہے اور کیمرے کو بھی آپ نے کیبل سے کنیکٹ کر دیا پرنٹر ہے ٹھیک ہے پرنٹر پڑا ہے اس کو بھی آپ نے کیبل سے کنیکٹ کر دیا لیکن یہاں پہ ایک بندہ ہے اس کے پاس موبائل ہے اس کے پاس لیپی ٹاک ہے اب یہ وائرلیس ڈیوائیس ہیں ٹھیک ہے تو وائرلیس ڈیوائیس کو KAMPeri میں نیٹکر سے کنیکٹ کرنی کیلئے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک وائرلیس ایکسس پوائنٹ لگاتے ہیں اور یہ ایکسس پوائنٹ کیا کرتا nie ہے کہ یہ point جو ہے کہ ایک ایکسس پوائنٹ یا دو ایکسس پوائنٹ سو podem دیزائن کرکے اور ان ایکسے پوائنٹ کو آپ سوچ کے ساتھ بیک کنیکٹ کرلیتے ہیں یہ آپ کا اے پی تھا پاک Qui seconds اور ان کو بیک سوچ کے ساتھ کنیکٹ کردیتے ہیں پھر پیدا اس کو منیج کیا جاتا ہے یہ پرپس ہوتا ہے ایکسے پوائنٹ گا کرتے ہیں کہ وہ یہ کمپنی کی اندر وسائل نیٹوک اور اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے اب ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز ہیں یہ ڈیفرنٹ اکساس پوائنٹ ہے اب یہاں پہ یہ بہت basic levelک آگا وہ حیرت کنی ہے اس کے ایکسس پوائنٹ ہیں اروبا کے ہیں سسکو کے ہیں تو یہ اس طرح کے ایکسس پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو آپ وال کے ساتھ یا سیلنگ میں یعنی چھت کے ساتھ لگایا جاتا ہے کمری سے اندر اور پھر یہ سگنل جو ہے پورے ایریے میں جتنا بھی یہ کور کرتے ہیں اس کو یہ سگنل بوسٹ کرتے ہیں تو ایکسس پوائنٹ کا بنیادی جو پرپس ہوتا ہے یا بیسک جو ابجیکٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پوری کمپنی کا نیٹ وکچ ہوتا ہے اس کو کنیکٹ کرنا وائرلیس اتنی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وائرلیس دیوائس ہوتی ہیں ایدر وہ کیمرہ ہوں وائرلیس یا وائرلیس فون ہوں موبائل فون ہوں اور پھر اس کے بعد وائرلیس ایکسسس جو لیپ ٹاپس ہوں ان سب چیزوں کو یہ نیٹ وک میں کنیکٹ کرتے ہیں اور یہ بھی ایک کمپنی ہے لنکسس ٹھیک ہے اس طرح کی کافی کمپنیز ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں وائرلیس میں وائرلیس نیٹ وک بنانے کے لئے یہاں پہ ایک چیز ہے کہ اگر آپ کو ڈیفرنٹ موڈلز دیکھنے ہوتے ہیں یا آپ کوئی بھی چیز جو میں ڈسکس کر رہا ہوں اگر آپ اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سسکو کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں بہت ہی ڈاکومنٹڈ ویب سائٹ ہے اس میں آپ کو پوری پروڈکٹس ان کا ایک پورٹ فیلیو ان کے موڈلز مل جاتے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ چیزیں ایکسپلور کیا کریں جتنا آپ زیادہ انٹرسٹ شو کریں گے اس کورس میں جتنا آپ چیزوں میں ڈیپ جائیں گے اتنا یہ کورس آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگا ٹھیک ہے اب پرابلم میں آپ کو ایک چیز بھی آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہم نے کورس کیا برادر ہم نے کورس کیا یا ہم نے یہ بک پڑھی اور ہمیں فائدہ نہیں ہوا آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ وہ کیوں ہوتا ہے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کورس پڑھا ہے آپ فرمیپل یہ کورس کر رہے ہیں اگر 20 مینٹس کا لیکچر ہے ٹھیک ہے اور اگر 20 مینٹس کے لیکچر کے بعد آپ 40 مینٹس اس لیکچر کو 20 مینٹس کا لیکچر دیکھ لیا 40 مینٹس اس لیکچر کو فردہ ایکسپلور کریں اس میں نوٹس بنائیں ٹھیک ہے اس میں فردہ جو ہے اس کو ٹیکنالوجی کو دیکھیں جو میں چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں اس کو دیکھیں جائیں گوگل پہ جائیں گوگل کریں ان کو چیزوں کو دیکھیں کہ یہ کیا ہے فائرول بتا دیا بھائی نے بتایا کہ فائرول جو ہے وہ یہ اس کا یہ پرپل آپ خود سے سرچ کریں آپ خود سے نوٹس بنائرہer ہوں گے خود سے چیزیں سرچ کر رہے ہوں گے اور اس کو جا کے گوگل کر رہے ہوں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو نالج ہے وہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں پرنٹ ہوتی جائیں گے اور فیچر میں آپ کو ہیلپ کریں گی بھائی کوئی بھی چیز سیکھنا پرابلم نہیں ہوتا مشکل نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیمپریری تو اس چیز کو یاد کر لیتے ہیں لیکن آپ کو اب جب فوٹو میموری بنانی ہوتی ہے اس چیز کو تو آپ اس کو ایکسپیور نہیں کرتے تو سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ لرن کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹکنالوجی کو لرن کریں ویڈیوز دیکھیں جو میں شیئر کر رہا ہوتا ہوں آپ کے ساتھ اس کے بعد نیکسٹ کیا کریں اس کو فردر ایکسپلور کیا کریں اگر لیب آئیں گی تو لیب تو دیفنیٹلی آپ اس پہ ہینڈزون کریں گے یعنی کہ آپ ہاتھ سے کام کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے گروپ میں ڈسکس کریں جو فیس بوک گروپ ہے اس کا پرپس یہی ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی کمیونوٹی میں ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا اس کے بعد آپ اپنے ساتھ جو میجکو کا وہ دیکھیں گے کہ یہ ٹکنالوجی کتنی آسان ہے آج چیزیں جو آپ نے سکھی ہیں فائر بولنگ کونسپ دیکھا اپنے ایکسس پوائنٹ کونسپ دیکھا اگر یہی چیز آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ اپنے کمیونوٹی کے ساتھ شیئر کریں گے گروپ میں ڈسکشن کریں گے وایس میسٹنگ کریں ایک دوسرے کو پرسنل وایس میسٹنگ کریں چھوٹے چھوٹے دو دو تین تین بندے کے سٹیڈی گروپ بنا لیں یہ چیزیں پروفیشنل لائف میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں گائز میں آپ کو اگین 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 کورس میں بتا رہا ہوں کہ پروفیشنل جو لائف ہے اس کا بہت زیادہ بہت زیادہ اس کا ٹرنڈ ہے دنیا جو ہے وہ بدل رہی ہے اکیڈمک جو کوالیفکیشن ہے اکیڈمک بیکرانڈ جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے لیکن پروفیشنل لائف بہت ضروری ہے آپ سوچ نہیں سکتے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میں صرف آپ کو یہ چیز دکھا رہا ہوں کہ آپ نے ہر پاکستانی نے اس بچی کا نام سنوگا ٹھیک ہے ہر پاکستانی نے اس بچی جو ہمارا پراؤڈ ہے اس کا نام سنوگا آرفا کریم کا اب آرفا کریم کو کس وجہ سے یہ سب ریسپیکٹر ملی آرفا کریم نے پروفیشنل لائف جو ہے جو پروفیشنل لائف کہریت جو ہے اس میں کمال کر کے دے دیا اس نے اتنی کم عمر میں کمپیوٹر میں انٹرسٹ لیا پھر یہ مایکروسافٹ کی سیٹیفکیشن جو ہے ایم سی پی یہ کی اور پھر اس کے بعد وہ کوچنگ اور بہت ہی زبردست پرسنیلٹی کی مالکہ تھی ماشاءاللہ اس کا جو جو ٹیلنٹ تھا وہ بہت ٹاپے تھا آپ لوگ اپنے ہر بندے کے اندر ایک آرفہ ہے ہر عورت کے اندر ایک آرفہ ہے ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگ کام کریں اپنے دیفینیٹلی کچھ لوگ ہر بندہ یہ ویکی پیڈیا پہ نہیں آئے گا یا اتنا فیمس نہیں ہوگا لیکن ابجیکٹیو کیا ہے کہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنانا اس فیڈ میں تو دیفینیٹلی آپ ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں اور ایکسپرٹ ہونے کے لیے آپ کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے صرف فوکس کرنا ہے کورسز دیکھنے ہیں 20 منٹ کی ویڈیو ہے اس کو 40 منٹ ایکسپرور کریں ٹھیک ہے اپنے نوٹس پہ ریپیر کریں ٹکنالوجی جو بھی سکھی ہے گوگل کریں مجھے واتس ایپ کریں میں بار بار آپ کو ریکوئس کر رہا ہم مجھے واتس ایپ کریں مجھے گروپ میں میسیج کریں فیسپرور کروپ میں اپنی ایکٹیوٹیز شیئر کریں اس ویڈیوز کو لائک کریں ویڈیوز کو ویڈیو کا کانٹنٹ شیئر کریں تو یہ چیزیں جب آپ ساتھ ساتھ کریں گے تو اس کے لیے آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ بڑھتا جائے گا یہ کورس آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا اس کورس کو ختم کرنے کے بعد میں گرنٹی کرتا ہوں کہ جو لوگ اگر آپ اس کو صحیح طرح سے کر پائیں گے اور کر لیتے ہیں جوب کی میں گرنٹی لیتا ہوں میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جوب ہوگی مارکٹ بہت بڑی ہے بلینز کی انڈسٹری ہے آئی ٹی لیکن اگر آپ اس کو پروپر کرتے ہیں لیکن صرف سی سی انے کر لیتے ہیں سی سی انے کی میرے خیال میں کوئی ویلیو نہیں ہے صرف سی سی انے کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کو ٹکنالوجی سیکھنی ہے اور وہ ہم اس کورس میں سکھائیں گے انشاءاللہ مجھے پی بیک ہے اس کے علاوہ کوئی پی بیک نہیں ہے مجھے صرف موٹیویشن ملتی ہے جب آپ ویڈیو میں کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ کونٹینٹ پریپیر کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے اور ایک لائف سیشن ہم لوگوں نے کرنا ہے اس کے لیے آپ اپنا ٹائم جو ہے گروپ میں فیس بک پیج پہ بتائیں فیس بک گروپ میں بتا دیں کہ کونسا ٹائم سوٹیبل ہے اس ٹائم پہ ہم لوگ ایک 20 منٹ کا 30 منٹ کا لائف سیشن کریں گے جس میں اس کورس کے بارے میں اور اوورال آئی ٹی کے بارے میں ہم لوگ دسکس کریں گے تھانکس فور واشنگ نیکس ویڈیوز میں ہم بہت انٹرسنگ کونسپٹ ہیں جو کہ دسکس کریں گے انشاءاللہ وہ بھی جلدی اپلوڈ کر دی جائے گی اور آج کی ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کا کوئی کسٹن ہو کچھ چیزیں ہوں تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں واتس ایپ میں یا فیس بوک میں یوٹیوب کومرس میں تھانکیو فور واشنگ